جب کوئی دل کے دروازے پر دستک دے تو دروازہ فوراں مت کھولا کریں کچھ لوگوں کی آدھتیں پچوں جیسی ہوتی ہیں دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر خود عمل کریں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں آپ جس عقیدے میں پیدا ہوتے ہیں اس کی قید میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ آپ کے نزدیک کفر ہوتا ہے کچھ لوگوں نے صرف بولنا ہوتا ہے اسی لیے وہ دوسروں کی سن ہی نہیں پاتے ہر شخص اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی جرم کرتا ہے یہ جرم جان بوجھ کر منصوبہ بندی کے ساتھ نہیں کیا جاتا بس ہو جاتا ہے ہو جانے کے کچھ حرصہ بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ تو ایک جرم تھا جو ہو گیا اپنے آپ کو برباد کر دینے والی کوششوں اور ضائع ہو جانے والی لاحاصل مہنتوں سے بچائیں ایک مرد کے لیے بزدلی نامردی سے بڑھ کر شرمناک ہوتی ہے مرہم کے لالچ میں آ کر کسی کو اپنی دختی رکھ کا پتہ دینا بھی بیوکفی کے زمرے میں آتا ہے ہمیشہ خوش رہیں خاص طور پر ان کے لیے جو آپ کو خوش دیکھنا نہیں چاہتے ہیں مرہم کے لیے